فصل لیلت القدر لیلت القدر کی فصیلت اور اس کے مسائل لیلت القدر میں عبادت گزشتہ گناہوں کی مغبرت کا باعث ہے دلیل حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے لیلت القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے گزشتہ گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا لیلت القدر کی سعادت سے محروم رہنے والا بڑا ہی بتنصیب ہے دلیل انس بن مالک سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ نے فرمایا یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتوار سے ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا نیز فرمایا لیلت القدر کی سعادت سے صرف بدنصیب ہی محروم کیا جاتا ہے لیلت القدر رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرنی چاہیے دلیل عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے یعنی دس دن کی تاک راتوں میں لیلت القدر کی تلاش کرو اسے بخاری نے روایت کیا رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے رمضان کے آخری عشرے میں اپنے اہل و ایال کو عبادت کے لیے خصوصی ترغیب دلانا مسنون ہے دلیل حضرت عائشہ فرماتی ہیں رمضان کے آخری عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی دنوں کی نسبت عبادت میں زیادہ کوشش فرماتے تھے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا دوسری دلیل عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب رمضان کے آخری دس دن شروع ہوتے تو رسول اللہ عبادت کے لیے کمر بستا ہو جاتے راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و ایال کو بھی جگاتے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا آخری عشرے کی تمام راتوں میں جاگنے کی فرصت نہ پانے والوں کے لیے لیلت القدر کا بھرپور ثواب حاصل کرنے کے لیے دو اہم احادیث پہلی حدیث حضرت ابو زرف رضی اللہ عنہو کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جس نے رمضان میں امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا یعنی نماز تراویخ با جماعت ادا کی اس کے لیے ساری رات قیام کا ثواب لکھا جائے گا سبحان اللہ فجر اور عشاء جماعت سے پڑھ لے اگلی روایت عثمان بن افوان کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی اس نے گویا نس شب قیام کیا اور جس نے نماز عشاء با جماعت ادا کرنے کے بعد صبح کی نماز با جماعت ادا کی اس نے گویا ساری رات کا قیام کیا اسے مسلم نے روایت کیا آپ دیکھیں کہ یہ وہ نیکی ہیں جو ہر دن ہو سکتی ہیں جماعت کی نماز بندے کی عام عبادت کو بری رات کو عبادت بناتی ہے اعتقاف کا شوق رکھنے والے لوگ کتنے زیادہ ہوں گے لیکن عام دنوں میں جماعت کے ساتھ جو دونوں نمازیں پڑھنے والے لوگ کتنے ہیں اگر دیکھا جائے تو اس طرح تو ہر رات کو انسان اپنے لئے عجر لے سکتا ہے فجر اور عشاء جماعت سے پڑھ کے عورتیں بھی اختمام کر سکتی ہیں گھر میں پڑھ لیں دو خواتین ہیں تو مل کے پڑھ لیجئے بچوں کو ساتھ ملا کے پڑھ لیں نیت ہی کر لیں کہ کوئی میرے ساتھ ہوتا تو میں جماعت سے پڑھتی تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اس پہ بھی عجر دے گا رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے تلاوت قرآن اور انفاق فی سبیل اللہ فرمایا کرتے تھے دلیل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے یعنی بہت سخاوت رکھتے تھے لیکن رمضان میں جب جبرائیل آپ سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے سخی کمین جنرس رمضان میں حضرت جبرائیل ہر رات کو آپ سے ملا کرتے اور نبی اکرم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن مجید سنایا کرتے جب جبرائیل آپ سے ملتے تو آپ کی سخاوت تیز ہواوں سے بھی زیادہ بھڑ جاتی کیوں؟ اس نعمت کے اظہار پہ کہ اللہ کا فرشتہ میرے پاس ساتھ ترمس کو قرآن سناتا ہوں اس پہ تو بہت بات کی ہے مفسرین میں بعض کہتے ہیں اللہ کے نبی کی سخاوت آپ کا علم بانٹنے کی تھی کہ جو قرآن آپ کو ملتا پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یعنی صرف مال ہی نہیں دیا جاتا جو بھی نعمت اللہ تعالیل آپ کو دے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے لیلت القدر میں یہ دعا پڑھنی مسنون ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے پوچھا یہ اللہ کے رسول اگر میں شب قدر پالوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا کہو آپ بھی کہیے ساتھ اللہم انک افون تحب افو فافو انی اللہم انک افون اللہم انک افون تحب الافو فافو انی اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے معاف کرنا پسند کرتا ہے لہٰذا مجھے معاف فرما اسے ترمزی نے روایت کیا کیا مانگا ہے؟ صرف معافی مانگیے ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ حضرت عائشہ کو دیکھئے اولاد کی نعمت سے محروم تھی اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ عائشہ بیٹا مانگ لے ہماری عموماً دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ بچیوں کے رشتے اولاد کے لئے بیٹوں کے لئے جوب بچے اسی میں کھو جاتے ہیں یعنی تاک رات ہے لیلت القدر ہے جس کی ایک رات کی وعدت ہزار راتوں سے بہتر ہے اس کے لئے کہا جا رہا ہے کہ تو آپ اس کے لئے اللہ تعالی سے بخشش مانگیں کیونکہ جس کے گناہ معاف ہو گئے نا اس کا دنیا کی نعمتیں بھی مل جائیں گی بہت صرف ہمارے ہی کسی گناہ کی وعدہ سے ہم سے دنیا کی نعمتیں چھٹی ہوتی ہیں تو لہٰذا گناہوں کی معافی بندے کے اوپر نعمتوں کے دروازے کھول سکتی ہے اب یہ پورا چپٹر جو گزر گیا لیلت القدر کے مسائل اس میں سے کچھ سوال ہے آپ کے پاس تو کیجئے بہت اچھا سوال ہے آپ کا شابش کہ جو آخری دس دن ہیں یا تاک راتیں ہیں پیریٹس والی خاتون کیسے نیکی کرے بہت پریکٹیکل سوال ہے مجھے خوشی ہوئی آپ کے سوال سے اس کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتی نا اس کے علاوہ جو کام کر سکتی ہے وہ کرے گی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے موقع پہ تھی تو آپ کو پیریٹس ہو گئے تو وہ رونے لگیں تو اللہ کے نبی نے یہی کہا تھا کہ بس تواف اور نماز کے علاوہ باقی سب کام کرو تو آپ ذکر ازکار کر سکتی ہے عورت قرآن پاک کی تلاوت کر سکتی ہے جیسے بھی بغیر چھوئے اس کو یا اگر کوئی کپڑا رکھ کے وہ بات پیچھے گزر گئی اس طرح آپ دیکھیں کہ کوئی بک پڑھی جا سکتی ہے آپ صیرت پڑھ سکتے ہیں آپ کوئی اور بھی کام نیکی کا کر سکتے ہیں ہر ایک نیکی کا کام کیا جا سکتا ہے صرف نماز نہیں ہے بلکہ اور زیادہ میرا خیالہ کے موقعیں مل جاتے ہیں انسان کو جام دنوں پہ نہیں ہوتے لیکن یہ سوچ کہ آپ سوتے ہی رہنا کہ نہیں میرے تو نماز چھوٹ گئی ہے تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے لالت القدر کیسے پتا چلتا ہے پا لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ موقع پا لیے اگر آپ نے تھاک راتوں میں عبادت کا تو انشاءاللہ تعالی وہ پانے ہی ہو گیا دوسری بات ہے کہ اللہ تعالی چاہے تو کسی کو نشانیاں دکھا سکتا ہے کچھ صحیح روایات سے کچھ نشانیاں ملتی ہیں مثلا تھنڈی ہوتی ہے یہ رات unusual تھنڈک ہوتی ہے coolness ہوتی ہے پھر جیسے اس رات کتے نہیں بھونگتے کیونکہ فرشتے اترتے ہیں پھر اسی طرح جو سب سے میں جس کو فیل کرتی ہوں کہ اس سے اگلے دن جب سورج نکلتا ہے تو سورج میں کرنے نہیں ہوتی اور اس کی بھی حکمت بتائی جاتی ہے کہ اتنے فرشتے زمین پر اترے ہوتے ہیں کہ ان کے اور سورج کے بیچ میں بیریر آ جاتا ہے اور دل جانتا ہے اللہ کو پتا ہے دل آپ کا بتا دیتا ہے آپ کو آپ اپنا کام کر دیں ہر رات جاگ لیں آخری دس دن کی انشاءاللہ تعالی پھر جو بھی ہوگی وہ آپ کو مل دے گی ٹھیک ہے کہہ رہی ہیں کہ کیا لعلت القدر کو پانے کے لیے پوری رات جاگنا لازمی ہے تو آپ دیکھیں کہ پوری رات جاگنا اسلام میں ہے ہی نہیں کیونکہ یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے مجھے آج کل پتہ ہے نا کہ کسی رات اگر میں نہ سو سکوں تو پھر اس کے بعد انسان کا ایک خاص وقت گزرنے کے بعد ذہن کام نہیں کرتا ٹھیک ہے تو پوری رات نہیں جاگنا ہوتا مصنون وہی طریقہ ہے جو آپ کو پیچھے بتایا تھا آپ بھی بتا دیتیوں کہ فرز پڑھیں جماعت کے ساتھ سنتیں دو پڑھ لیں پھر چار طرح بھی پڑھ لیں دو پڑھ لیں جتنا آپ کا دل چاہتے ہیں آپ پڑھ لیں پڑھ کے بعد اس کے بعد آپ کچھ وقت سو جائیں دو گھنٹے تین جتنا آپ سمجھتے ہیں اور وہ سونا بھی یہ نیت کر کے سویں کہ اللہ اس لیے جو سو رہی ہوں کہ آخرے حصے میں جاگ سکو انشاءاللہ سونا بھی بادت ہے پھر آخری حصے میں اٹھ جائیں دو بجے ایک بجے جو بھی رات کا وقت ہے پھر اس میں اپنی باقی جو وہ رکی چھٹیوی ترابین ان کو لمبا کر کے پڑھیں یہ سو سو نفل پڑھنا اور پوری رات نفل پڑھنا ہمارے ہاں تو بڑا معروف ہے لیکن یہ مصدون نہیں ہے آپ اٹھیں قرآن کھولیں آپ اپنیت کر سکتے ہیں کہ آخری دس دنوں میں قرآن پڑھوں گی تین سو پارے بنتے ہیں اب اگر آپ پوری رات میں سے دو ڈھائی گھنٹے بھی گزارتے ہیں تو آپ کسروں سے قرآن پڑھیں کچھ قرآن ترابی میں پڑھ لیں کچھ بیٹھ کے پڑھ لیں جیسے بھی جو آپ کو سہولت لگے اس طرح سے آپ پڑھیں طلع کو یاد کریں تو آپ کسی کو یاد کرنے سے پہلے کہ ٹھائر دیں ذرا میں بہلے وضو کر کے آتی ہوں ایسا نہیں ہے اور پیریڈز میں بھی نہیں پیریڈز میں تو وضو کا بیسی حکم بیسے نہیں رہتا جیسے آپ کر بھی لیں گے تو آپ اسی حال میں جیسے نہیں دیں ٹھیک ہے